ساٹھنے رزائے سب تکیدے بڑے وجہ ثبوت اولا جاواناں گفتگو کارسن محترام پروفیسر مشیر مصور صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی مون میرے ایسے مشکل ہو گیا کمیں مہمان خصوصیت سے بھی جناب بڑا یہ مہمہ ہے آئی تی میز اسی پوچھو کیوں کہ میں آپ نے نکھے پر ہوں کہ یوں جناب مہمان خصوصیت پر جسا اللہ عزت دے وہ نکھا ہوئے تو سا اللہ بڑھا جناب قاضی محمد حصد صاحب ایراز آؤٹ کرنا پر چھوٹے پا میری مجلہ موضوع دیتا کہ یہ ہے وہ جلال بابا دیوارے چھوٹے انہیں کہ ماں تو انہیں چمسیت دیوارے چھوٹے اے دو شیر درہ ورنس ہوں تو یہ انہیں محبزات بھی کرنی چھوٹے سید جلال بابا تو بابا جلال تک سید جلال بابا کو بابا جلال تک لکھان جلال آئے تے لکھان گزر گئے لیکن جلال بابا کی اپنی ہی شان ہے لیکن جلال بابا کی اپنی ہی شان ہے سب کچھ فتن دیانتے قربان کر گئے حضرات میری گھر بابا تا اصل موضوع دی جلال بابا پر ایک شیر بھی سید جلال بابا دبینا آگیا لہذا یہ دستانہ دوری ہو گیا ہے یہ سید جلال بابا دلال بابا دی تاریخ پر بڑی ایمین رکھتا ہے کیونکہ یہ ہزارہ بچ سواتی قوم کی بنیاد رہنے والے اے بزرگی اس وقت تو ہے اِنَا لَا اِنَا دے کرنا میں در ذکر پر کسی لوگوں کے دکھر سا آج اسی ہزارے لیوز باوقات محتبر شخصیت تی زندگی تے کارنامیہ تے گل کر سا جنہ پاکستان تی تاریخ پر جلال بابا دلال بابا دی نانالیاب کی تاریخ دائیں بیسویں صدیدے دوران آزارے سن جنہ عظیم شخصیتاں جنم لیتا ہے اُنہ میں جلال بابا دا نام بڑی عزت تے سازی نام کے دلی ساکتے اے بے جے جلال بابا جے لوگ صدیان بعد ہی کسی کوما نصیب ہیں میری طرح کئی اور لوگ لوگاں نے بھی کچھ بختی ہے جنہیں جلال بابا دی زندگی پیدا ہوئے جوان بھی ہوئے تے اُنہ جلال بابا د وہاں آپ نے اکھیاں دیکھیا اُنہ سنیا تے اُنہ نال کئی مو کہتے ملنے دی سادت پیا سکتے لوگ اچھی طرح جاڑے دے جے جلال بابا دا سیاسی کٹ کٹ اس لحاظ لال سب تو نمائیا نمائے یہ او تحریک پاکستانی ہے حرابل دستے پچھا مل یہ لذی مینک تے مخلصانہ کوئش اللہ اطراب خود قائدہ آدم محمد کی جلال بھی کر دے فاتے ریفرینڈم سوگا سرک دا احزاز حاصل کرنے والے جلال بابا لوکہ دے دنہ میں پچھتے حضرین 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 جلال بابا جن زندگی تے انہ نے کارنیام ہے تے اک نظر پاکستے کارنیام ہے جلال بابا جن زندگی تے وقت نال اوپیو کیوں میٹھے پاس کسی وجہ کسی وجہ نہ لکھتے لوگ بھی جلال بابا آخر لکھتے ان جو جوانی پہ چیز ایک جلال بابا رکھتے بابا جن زندگی بابا جن زندگی تے وشکر آنے میں تلک رکھتے ہویا انہوں نے دو دوارا بھو مشکر نال ہونے والے صاحب مہمولی جے کاری دارے تے کمبا خاصہ بڑھا ہے جن تا سارا پہار انہوں نے والے جمون ہے بس اے علاق دیکھتے ہوئے جلال بابا ٹیکسی ڈرائیور پڑھے شروع شروع میں جمینیاں تو کھاکون تھے کھاکون تھے پھر اکڑپال تو سرینگر کھاڑی اپنی فورٹ کارتے سواریاں ٹھو دے چونکہ میں تھی انسان ہے اس وقت اللہ تعالیٰ انہوں نے رزق پچھا برکت پاندھا رہا تے انیس سو تہتر تک جلال بابا دارے تے کے ٹرانسپورٹرن دی ایسی کے طالب مشروع ہوتا ہے جلال بابا ایک درد مندل رکھنے والے عوامی انسان ہے غریبہ دے ساتھی تے سماجی کارپن بھی ہے اے ہی بجائے جو انیس سو پتی پہ شکونا عیوال عباس جنسپل کمیٹی گفرینہ پڑھایا گیا انیس سو تی تو انیس سو پتی تک بابا جی انجمہ نے اسلامیہ ایرن آباد تے چیرمین رہے اسلامیہ آئی سکول نمبر دو ایرن آبادا آئی سکول تے درجہ تے دوارے تے جلال بابا دا کردار کون اینیت رکھتا ہے کتے کل خاص ورد ہے لیکن میں خاص ورد کر رہا ہوں کتے انیس سو چار دن ایرن آباد ایرن آباد آئے جلال بابا دا کردار لیکن انیس سو چار دن اے ہائی سکول نہیں ہے اے حین سکول جلال بابا دے زندگی سرا سرا حوال لکھتا ہے بس امت بھی کسی وجہ نہ برطانیہ سلطان سن انہا خان بہدر تے خان صحیح تے خطار دے انیس سو پہنٹی میں جی اپراباد شہر پھر کوفناک قسم دیا گیا تھی جسی وجہ نہ مرکدی بابار جا میں مسجد اپراباد تے اور کئی امارات جنہیں تھوڑی سڑکے چھائے ہو گیا اسلامی آئیس کو کیسا اس زمانے میں جلال بابا انہا یہ کوئی اور مختص ہوگی اکیر حج کے عوامی اور سمائلی خرمت مخاطر اس دون دی تابعیر بازار دی جانباستر دی تابعیر یہ انہا دی اید الوجوانی دا ایک خاص واقعہ انہی سو پہنٹی میں جلال بابا مدور اسلامی سوبہ سراد چاہ ترمیبر مناہ جنہا کس تو پہلے انہوں سے افتالی ترمیبر مناہ جنہا دے دوران جلال بابا ڈسٹرکٹ کسٹوڈیل اپراباد دے میوسپل کمیٹری اپراباد دے ایڈبرسٹریٹر دے اوڈیہ دے پاہے دے انہی سو اکاہون میں جلال بابا دے شورت ایڈ سماجی کارکردگی لی بجانہا دے سینٹرن مالیاتی کمیٹری کراچی لی سبہ سراد چاہت دے ممبر ہونے دا بھی اعزاز ہوناس انہی سو انتہالی دن جلال بابا جلال بابا ہزارہ مسلمی دا صدر کنے گیا کہ انہی سو سیٹھ کے نام سمجی جائے گی انہی سنتہالی دن جلال بابا ہزارہ مسلمی دا صدر کنے گیا کہ وہ چودہ سال تک اسے صدر دے جلال بابا مسلمی دے وائس پریسگنٹ تے آل انڈیا نوسبلی کونسون دے ممبر گئے کچھ عرصے تک دیری پارکیمنٹ تے ایم ایل ایو انہی گا انہی اعزاز آرسل ہوئے گا انہی سو کام پر جلال بابا ہزارہ مسلمی دیگیا تے کائز آزم تے کام نے اعتبار ساتھ خان عبدال قیون خان جلال بابا دی دنوں قدر کر دے جس کا ذکر انہا پڑے ختم جد کیتا خان عبدال قیون خان سمجھ دے یہ ہزارہ مسلمی دی کامیابی صرف اور صرف جلال بابا دی میند کر دے قائز آزم محمد نی جلال بیسو چھتا نیبی بے خان سورتے یک لے دی احظیم سب مور کر چھوڑ دے پیشاور روائے دوستی بھوتا رویسا ہے قائز آزم محمد نی جلال بیسو چھتا نیبی بت باشور کے دورکیزام تے کسوے رہی جلال بابا ہزار آن مسلم لیگیاں ہزارے تو کن کے آپ نے ناپش آؤٹ دیں ان زمانے میں سبسط ترجمة نانسي قنقر موسیقی 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 موسیقی